مرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو چلی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک و سبسکرائب کر دیں تو آج کا میرا ویڈیو جو ہے یہ میں بنا رہی ہیں دوپیر کو یہ بینگن کے پکوڑے کیونکہ آج میں کھانا نہیں میں نے بنایا میں چلی گئی تھی بازار کچھ کام تھا مجھے جب میں واپس آئی ہوں تو بہت لیٹ ہو چکی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ فریج میں بینگن پڑے ہیں تو میں انہی کو نکال کے فرائی کر لیتی تو سب سے پہلے بینگن کو کاٹ کر میں نے اس کے اوپر نمک اور میرچ میں نے چھڑکے اس کو رکھ دیئے اور بیسن کو میں نے لیدہ سے اس کا بیٹر میں نے بنا لیے اس میں نمک میرچ زیرہ اور سوکھا دھنیا ڈال کر اس کا میں نے گھول بنا لیے اور اس میں بینگن ڈپ کر کر کے میں فرائی کرتی جا رہی ہوں تو یہ یقین ماں نے اتنے مزہ دار یہ بنے تھے اس کے ساتھ روٹیاں تھی دہی کا رائتہ تھا تو یہ تھے آج میری دپیر کے کھانے کی روٹین کھانا جو میں نے بنایا ہے تو اس کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے کچن ساف کی ہے تاکہ یہ دیکھیں کچن ساف کر کے تو میں نے سوچا میں پھر ہی باہر جاؤں گی اور یہ اب میں آکے بیٹھی ہوں اور ساتھ میں میں لے کے آئے چائے کا ایک کب بنا کے تو یہ جہری جہری دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے کیا آیا سمان تو بزار میں میں نے صبح بزار گئی تھی میں سبزیاں پھل اور کچھ گھر کا سمان لانے والا تھا وہ میں لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو میں جب بھی بزار سے واپس آتی ہوں تو یہ جہری کو یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی کچھ آیا ہوگا تو اب یہ دیکھیں سبزیاں میں موٹر مونگرے اور اس طرح کی دوسری چیزیں میں لے کے آئی تھی وہ میں بنا کے رکھلوں گی تو موٹر جو تھے تقریباً تین کلو میں موٹر لے کے آئی تھی کیونکہ کٹھے چیز پڑھی ہو تو کبھی پلاو بن جاتا ہے اور یہ سالن میں بھی بہت اچھے لگتے اور مونگرے میں لے کے آئی تھی اور یہ جہری کو دیکھیں تو بزار سے میں سبزیاں اور پھالو گئرہ اور یہ شکر گندی اور سنگھاڑے بھی میں لے کے آئی ہوں کیونکہ اس موسم میں سردیوں کے موسم میں ظاہر یہ ہوتی سردیوں میں یہ چیزیں تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں تو میں وہ بھی لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے مونگرے بنا لی ہیں تو اس کی بھی سبزیاں بناتی ہوں یا اس کے مکس ویجیٹیبل جو ہے سالن اس کا بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھیں میں کیا بناتی ہوں تو یہ ساری سبزیاں بنا کے میں نے پیکٹ بنا کے اس کے رکھ لی ہیں اس کو میں فریز کر لوں گی اور پھر جب ضرورت ہوگی تو یہ پھر ہوتا ہے کہ سبزی بنی ہو تو بہت آسانی رہتی ہے تو اس کو میں فریز کر لوں گی اب یہ میں نے پیکٹ بنا کے اس کے رکھ لی ہیں تو اب سبزیاں بنانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں آگئی پھر دوبارہ سے کیچن میں کیونکہ رات کے کھانے کے لیے کیا پکانا تھا تو پھر میں نے یہ رکھا ہے آج میں نے سوچا کہ میں چکن بنا لیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں چکن میں میں نے یہ دیکھے تھوڑا سا پانی چکن نمک میرچ حلدی اور کافی سارے ٹوماتر ڈال کے وہ میں نے اس کے پر چار تقریبا ٹوماتر تھے وہ میں نے ڈال کے فلیم کو میں نے تیز کر کے اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھ دی ہے آج میں چکن اس طریقے سے بناوں گی کہ جلدی سے بن جائے سب کچھ میں نے بیچ میں ڈال لے اور اس کو میں نے فلیم کو میں نے آن کر کے فلیم کو میں نے تیز میں نے رکھا ہے تاکہ اس کو جلدی سے اوبال آجے دوسری سائٹ پہ میں نے سنگھاڑے اوبالنے کے لیے رکھ دیئے اور اس کو اوبالنے کا وہی طریقہ ہے کہ ایک کپ پانی ڈال کے حلکے دام والے فلیم پر میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیئے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو مید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پر ساندھائے گی تو یہ دیکھیں ایک کپ پانی ڈال کے میں اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھ دیئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تو کل تک کے لیے اللہ حافظ